رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکاح کرو اور اس کے بعد ولیمہ کرو اگلا دن ولیمہ کا آگیا ولیمہ کرنا چاہیے جتنی طاقت ہو جتنی ستاہ تو ولیمہ کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ کی سنت ہے آپ کا طریقہ ہے آپ نے کیا ہے لیکن ولیمہ کے فوراں بعد اس بچے کو ضرور لے کر جانا ہے بچی کو بھی ضرور اپنے گھر واپس لے کر جانا ہے اور اگر وہ انکار کرے تو معاملہ خراب ہے یہاں سے ابتداء ہوتی ہے اگلے مکلاوے کی یہ جائے گا تو مکلاوہ آئے گا نا یہی نہ گیا تو مکلاوہ کیسے آئے گا اب یہ لے جانے والا کام یہ بھی شریعت کا طریقہ کار نہیں ہے اب اگر چلا گیا ہے تو اب پیچھے سے لڑکے والوں نے جانا ہے اور مکلاوہ لے کر آنا ہے جتنے مکلاوہ لینے جائیں گے سب کو سوٹ ملیں گے کپڑے ملیں گے فلافنا یہ کیا ہے جب نکاح ہوا اب ان کی مرضی ہے آئیں تو روزانہ آئیں نہ آئیں تو نہ آئیں مہینے کے بعد آئیں سال کے بعد آئیں جب آ چاہیں آئیں جب چاہیں نہ آئیں یہ رسم مکلاوے کی رسم فلافلا چیزوں کی رسم یہ دینا ہے یہ لینا یہ ساری کیا ہے رسم و رواج ہیں اب آپ سمجھ لیں گے کاریسہ نے تو سب کچھ بند کر دیا اب کریں گے کیا سارا کچھ سو بند ہے کوئی تو جائز گنا دی دیا ہاں یہ وہ وقت آ چکا ہے وہ وقت آ پہنچا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتیالیکم زمان تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر ایک سخص کو دہتا ہوا آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے وہ انگارے کو پکڑ کے برداشت تو کر سکتا ہے لیکن دین پر عمل کرنا اس سے برداشت نہیں اپائے گا کیا آج وہ وقت نہیں آیا رشتے دار ملے دار دوست یار بیوی فلا فلا سارے نراز برات نہیں جانی ہم نے نہیں جانا مکلاوہ نہیں کرنا ہم نہیں مانتے یہ مہندی نہیں کرنی ہم نہیں مانتے یہ نہیں یہ ساری جب رسم و رواد چھوڑو گے تو کیا ہوگا اتنا مشکل اتنا مشکل اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر آپ کو آپ کانگارہ پکڑا دیا جائے تو شاید آپ برداشت کر لے لیکن لوگوں کے تانے آپ سے برداشت نہیں ہوں گی یہ وہ وقت ہے اور یاد رکھو جو اس وقت میں ثابت قدم رہا جو اس وقت میں دین پر چل گیا اپنی شادی کو سنت کے مطابق بنا لیا اپنے معاشرے کو اسلام کے مطابق ڈھال لیا پھر سمجھو کامیاب و کامران ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ وقت آئے گا نا کہ انگارے کو پکڑنا مشکل انگارے کو پکڑنا آسان اور اس وقت دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا اس وقت جو عمل کرے گا نا اس کو ایک عمل کرنے والے کو پچاس عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا پچاس عمل کرنے والوں پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچاس کون سے افیہم امفینا اس وقت کے پچاس کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا یا ہمارے پچاس کے برابر ایک کو ثواب ملے گا فرمایا فیکم ملکم اس ایک عمل کرنے والے کو تم پچاس صحابہ کے برابر اللہ ثوابتہ فرما دے گا پچاس صحابہ کے برابر کیوں اس وقت حالات ٹھیک تھے معاشرہ ٹھیک تھا رسم و رواج نہیں تھے سب آپ نے کچل کے رکھ دیئے تھے اسلام کی صحیح صورت پیش کر دی تھی سارے سمجھ دار تھے اپنی خوشی غمی کے اندر اسلام کے مطابق عمل کرنے والے تھے کسی کو کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا آج وہ وقت ہے جب سارے آپ سے شاید رشتہ توڑ لیں لیکن میرے اللہ کا رشتہ آپ سے مضبوط اور پکا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس نے اللہ کو راضی کرنا چاہا چاہے لوگ نراز بھی ہو جائیں میرا اللہ ایسا ہے کہ خود بھی راضی ہو جائے گا لوگوں کو بھی راضی کر دے گا جس نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا دوست کیا کہیں گے معاصرہ کیا کہے گا رشتہ دار کیا کہیں گے خیر صلی اللہ ہے توبہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے اللہ کو منا لیں گے تھوڑی دیر یا نا جس نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا فرمایا دنیا ساری نہ اس پر راضی ہو سکتی ہے نہ اس کے اوپر راضی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھی اس کے اوپر نراز ہو جائے گا